اس وقت یہ احمد نگر تھانے میں تھے شاید ایسے ایسے چھو تھے وہاں بھی اس بندے کا ارکارڈ چاہ کر لیں یہ بندہ کریمینل بندہ ہے اس نے کسی کے ساتھ آج تک وفادہ اس کا ارکارڈ ہے اس کا ارکارڈ چاہ کر لیں مجھے میں جھوٹا ہوں اور مجھے گولی مار دیں یہ بندہ کسی کے ساتھ وفادہ نہیں کرتا سٹاف ممبر تھے ڈاکٹر اشرف صاحب اس وقت وہی ایسے ابو صاحب انٹسپیکٹر ہو گئے ہیں انہوں نے مجھے بادو سے بگڑ سے دفتر سے نکال دیا حالانکہ میں قرآن پر کہہ رہا تھا خدا کے لیے مجھے انصاف دے دوں میرے بچوں کا میری ٹوٹل جاؤران امداز کو میں بادویں دے رہا تھا وہاں سے مجھے نکال دیا گیا اس سے قبل میں فیس بک میں قرآن پاک اٹھا کے میں فیس بک میں یہ لوڈ کر چکا ہوں آپ لوڈ کر چکا ہوں کوئی بندہ میری بات نہیں سن رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں خمس وگل اور آپ دیکھ رہے ہیں فوکس نیوز ناظرین پولیس اصلاحات کی بات کی جا رہی ہے اور پولیس اور عوام کے اعتماد پر زور دیا جا رہا ہے وہیں پر ہم دیکھیں تو گجرانوالا کے بہت سے پنجاب پولیس کے افسران ایسے ہیں جو عوام اور پولیس کا اعتماد بحال کرنے سے کاثر ہیں یہ تو آپ نے سنا تھا کہ پولیس کسی بھی معاملے میں مسیحہ بن کے سامنے آتی ہے لیکن آج جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہیں پر ہم بات کریں تو پنجاب پولیس کے ایک نامر ایسیچو انسپیکٹر جو گجرانوالا میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے چکے ہیں یہاں پر ایک شہری جو ہیں پپلز کالونی کے یہ شہری ہیں اور حافظ ظاہد ان کا نام ہے ان سے امانتا ان کی ماربل مشین لی اور ان کو اس مشین کو من چاہی رکب پر خریدنے کی کوشش کی جب انہوں نے انکار کر دیا تو انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور کہا کہ جس طرح چاہے کر لو اور مجھ سے یہ مشین لے کر دکھاؤ اگر بات کریں تو اس شہری کا گھر جو ہے وہ اسی مشین سے جلتا تھا گھر جو ہے وہ کرائی کا ہے اور کوئی بھی ذاتی جیداد نہیں ہے کل جیداد یہ مشین تھی جو اس نے محنت کر کے بنائی تھی اور پہلے یہ مشین جو تھی وہ کسی کے ساتھ شراکت میں لی اور بعد میں وہ مشین جو ہے ان کی تھی ابھی وہ اپنے انصاف کے لیے مختلف سٹیشنز پر ایف آئی آر دے چکے ہیں گجرانوالا کے مختلف سی پی اوز جو سابقہ گزر چکے ہیں تقریباً باہر سے چھ سی پی اوز گزر چکے ہیں جنہوں نے ان سے وعدہ کیا کہ یہ مشین ان کو دلوائیں گے ڈی ایس پی یہاں پہ مختلف جو ہیں وہ رہ چکے ہیں تقریباً رضا حسین امان صاحب جو ہیں ان کے پاس ان کی انکوائری تھی مختلف ڈی ایس پی اس کے پاس ان کی انکوائری تھی تمام انکوائریز ان کے حق میں ہونے کے باوجود بھی ابھی ان کو مشین کیوں نہیں ملی تو ابھی حافظہ حساب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں آپ یہاں پہ پیپلز کلونی میں کہاں پہ رہتے ہیں میں ایدھر رہتا ہوں ریسکورٹ روڈ بھی میرا گھر کو لگتا ہے اور کشمی روڈ بلا دا یہ جو میں میرا گھر ہے یہ ساتھ میں تو دونوں رسلے لگتا ہے کشمی روڈ بھی اور ریسکورٹ روڈ ناظرین میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ ہم ہماری جو فوکس نیوز کی ٹیم تھی ان سے رابطہ ہمارا اس طرح سے ہوا کہ سی پی او گجرامالا کے پیج کے اوپر ایک پوسٹ کی جاتی ہے اور اس کے نیچے کومنٹس جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں ان کی طرف سے اور اپیل کی جاتی ہے کہ ان کو انصاف چاہیے تو ہماری ٹیم نے وہیں سے نمبر لے کر ان سے رابطہ کیا اور کوشش کی کہ ان کی آواز جو ہے وہ اب تک پنچائی جا سکے تو اب یہ بتائیے گا کہ مختلف پیج کے اوپر آپ کومنٹ کر رہے ہیں آپ کو انصاف چاہیے انصاف کیوں نہیں ملا میڈم پتہ نہیں یہ اس ملک پہ ویسے شاید اللہ کا عذاب آیا ہو ہے میں روز یہ جو پنجاب ہے نا پنجاب گورنمنٹ اس کے پیج پہ کرتا ہوں سی ایم پنجاب کے پیج پہ کرتا ہوں میں اور پنجاب پولیس کے پیج پہ بلا نگا میں کومنٹ کر رہا ہوں آر پیو صاحب کے پیج پہ کومنٹ کر رہا ہوں اور سی پیو سیٹی پولیس گجرامالا کے پیج پہ میں کومنٹ کر رہا ہوں اور میری دادرسی بالکل نہیں ہو رہی جبکہ میں اسی امید پہ ابھی تک مجھے امید ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ کسی کے دل میں اللہ باہر ڈال دے کہ مجھے میری ماربل مشین مل جائے میری ٹوٹل جیادہ یہی میری مشین ہے اس سے میں اپنے بچوں کا نظام اپنا نظام چلاتا ہوں جو کہ میں نے ان کو یوں کہہ لیے کہ من چاہے ریٹ پر فروخت نہیں کی جس کی وجہ سے رانہ امتیاز نے اپنی وردی کا فائدہ نجاتے اٹھاتے ہوئے گفضہ کر لیا اور یہ انتہائی باثر بندہ ہے تو مشین آپ نے دی ان کو کیسے کیا معاملہ تھا وہ بتائیے گا مہران امتیاز صاحب کو نہ میں نے ان کو پہلے جانتا تھا نہ ان کے ساتھ میرا تعلق بہتا تھا ان کا ایک پارٹنر تھا عمران شاہد نے اس نے ساتھ والی جگہ پہ اس نے اس کا سیمڈ کا کاروبار تھا پائیدار سیمڈ کا وہ ساتھ کام کرتا تھا ہم نے سارا جو اڈا تھا نا یہ عمران شاہد کو فروخت کیا تھا سفدر کے ذریعے پہ نا ہم تین بندے کے جگہ اب یہ سفدر کون ہے سفدر جو تھا سفدر اور میں پہلے اس کے کارپئی کام کرتا تھاACH سفدر نے پہلے راک естеسے گار اوبارڈ اور خورم لاؤن کا اس وقت میں نے اسمان بات اور خورم لاؤن دونوں کو اپنی مشینین ہوگی اس کیا ذریعا تھا اس کے بعد اس کی مشین کیا تھا میں اس کے ساتھ شراکت پر آپ نے یہ مشین لے تھے نہیں مشین لی تھی مہ playoffs میں نے اس سے مشین لے تھی میرا الگ کام تھا میرا پارڈر کا فین ٹی تھی جو پھولوں پھولوں کا کامی کا وکتھا سفدر کا پتھر کروں جو تھا یہ اپنا عمران سے افضر نے بات کی کہ سارت والاڈا فروخت ہو رہا ہے تو اسی قیمت میں مجھے آپ اپنے ساتھ کام پر رکھ لیں تو وہ مجھ پر نیکی کرے آپ کی میرے بانی اڈا میں لے کے لیتا ہوں تو عمران نے اسے سلح رحمی کی یا اس کو ترسہ آ گیا حالانکہ وہ سفدروی جیسا بھی تھا تو عمران نے اس کو اڈا خرکلی لیا اسمان بڑھو خورم لون تھے تو یہ میری مشینہ مانتن وہاں رکی رہی اور خورم لون اسمان اور اسمان بات کے ذریعے سے میں نے ان کو مشینہ مانتن دی بعد میں کچھ حرصے بعد جب مینے کے بعد لگ بگ میں مشین لینے کے لیے گیا تو عمران صاحب نے مجھا کہ حافظہ آپ نے مشینہ فروخت کرنی ہے تو عمران صاحب نے کچھ اس طرح سے بات کر دی کہ مجھے غصہ آگیا میں نے گالی دی کہ میں نے کہا اس کے ریٹ پر میں نے مشینہ فروخت نہیں کرنی تو میرا اس سے گزارانی ہوتا تو عمران صاحب نے کہا کہ حافظہ آپ اس وقت یہ جو اٹھان ہے اس وقت میرا نہیں ہے میرے ساتھ جو ہے نا یہ ایک ڈی ایس پی صاحب وہ پارٹنر ہے اس وقت رانے امتیاز خود کو ڈی ایس پی شو کرتا تھا ڈی ایس پی شو کرتا تھا کہ میں ڈی ایس پی ہوں وہ جب کیا سچو تھے پتہ نہیں یہ سچو انسان مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کون تھا یہ مجھے تو اس کے پتہ ہی نہیں تھا تو اس وقت میرے ساتھ میرے دوست بھی گئی مکرین لے گیا نارڈ ووڈ میں نے کھول لیے تو جب یہ مشین جو تھی یہ اپنا عمران کے ساتھ گرمی سر تھی ہوگی عمران نے فروغ رانے امتیاز کو فون کا دیا تو رانے امتیاز نہیں آتا ہی میرے جو میرے ساتھ دوست سے جن کا یہ تحریری بیان موجود ہے جنہوں نے تحریری بیان مجھے لے دیئے میرے دوستوں نے تحریری بیان ہے وہ دکھائیے ناظرین آپ دیکھ ستی ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ جو سی پی او صاحب ہیں سلوشن جو ہے وہ ان کا نہیں نکالا گیا یہاں پہ اور جو وہ بیان حلفی کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ جو مختلف لوگ تھے اس میں وہ اپنا بیان دے چکے ہیں یہاں پہ یہ خرم لاؤن صاحب کا بیان حلفی ہے میرے دوست ہیں انہوں نے مال فروغز کیا تھا عمران کو اور یہ عثمان اس بیان حلفی میں اگر بات کریں تو اس کا میری ثابت ہو رہی ہے یہ اصل جو ہاں نا یہ ڈی ایس پی رضا حسنان عوان صاحب کے پاس پڑے ہوئے ہیں یہ دوسرا بیان حلفی ہے یہ انکوائری یہ بیان حلفی تب کیا جب رضا صاحب ان کے پاس انکوائری کیا جی ان کے پاس جب گئی تھی یہ دوسرا عثمان بات کا ہے یہ بیان حلفی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جب انکوائری جب جاتی ہے ڈی ایس پی رضا صاحب کے پاس تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مشین جو ہے انہیں کیا ان کو یہ مشین واپس کی جائے اس کے علاوہ کون سے بیان حلفی ہیں یہ دوسرا بیان حلفی ہے عثمان بات صاحب کا عثمان بات صاحب کی یہ جب بیان حلفی آیا تو اس میں کیا ثابت ہو اس میں بھی یہ مشین میری ثابت ہوئی ہے یہ ایس پی صاحب کے سامنے پیش ہوئے وہاں اپنا زبانی بیان بھی دیا تحریری بھی دیا یہ تحریری بیان کا اور وہاں پہ دو تین دفعہ یہ بیش ہوئے عثمان بھی اور خورم بھی اور یہ دوسرے اور یہ اس سے پہلے گا سفدر کا بیان حلفی ہے کہ سفدر نے اس میں لکھا ہے کہ مشین حفظات کی ہے ناظرین اس بیان حلفی کے اگر بات کریں تو اس بات میں جو متلکہ پرسن ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ میرا جو سامان ہے وہ علیدہ تھا یہ جو مشین ہے یہ زاہد صاحب کی ہے اور اس انکوائری میں بھی انہی کو مطلب یہ آنیس جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے اب بھی اور کون سے بیان ہے یہ سفدر کا بیان حلفی ہے پہلے والا جو میرے ساتھ پہلے سب سے پہلے کاروبا کرتا ہے اس میں بھی یہ مشین میری ثابت ہوئی صاحب لکھا ہوئے ناظرین یہ سٹام ہے اور سٹام کے اوپر جو بیان حلفی ہے وہ بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جو مشین تھی وہ ہی نہیں کی تھی لیکن ہمارے پنجاب پولیس کے ایک نامور ایسا چو جن کا نام یہ لے رہے ہیں یہ ان کا انام ہے رانہ امتیاز صاحب رانہ امتیاز صاحب ناظرین یہاں پہ مختلف سٹیٹمنٹس ہیں جہاں پہ یہ تمام یہ پلندہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام پلندے میں جتنی بھی انکوائریز ہیں ان تمام انکوائریز میں انہی کو سچ قرار دیا گیا ہے لیکن اگر دیکھیں تو ابھی تاک اس معاملے کا سلوشن نہیں نکلا تو اس معاملے میں کوئی اور پرسن نہیں آیا جس نے آپ کی ہیلپ کی اور ان کو جا کے کہا اوکے خدا رہا اس بندے کے مشین واپس کریں میں نے یہ میری انکوائری کی تھی رضا سرین آوان صاحب نے جو اس وقت تانا بی بیولونی میں تھے اس کے بعد یہ میری انکوائری کی کاپی جو تھی وہ گئی ایس پی سیوالائن تارک اپنا عریضوان تارک صاحب کے پاس انہوں نے فریقہ ان کو طلب کیا رانہ امتیاز صاحب وہاں ہے رانہ امتیاز وہاں کوئی مناسب جواب نہ دے سکے یہاں پہ ایک میں اپلیکیشن بھی دیکھ رہی ہوں جو آپ کے خلاف دی گئی ہے تو اس کا کیا سلوشن نکلی انہوں نے مجھے ڈرانے دم کھانے کے لیے انہوں نے کوئی کوشش کی کہ شاید یہ ڈر جائے مارا بندہ ہے تو یہ رانہ امتیاز صاحب نے مجھے دمکیاں بھی دی یہ پولیس والوں کے سامنے دمکیاں دیتے رہے ہیں پولیس والے بھی کافی سارے لوگ گواہ میں نام لے کے میں دشمنی نہیں کر سکتا لیکن میں اگر کہیں تو میں ان کا نام لے بھی لیتا ہوں ان کے سامنے رانہ امتیاز صاحب کو طلب کیا رانہ امتیاز صاحب وہاں کوئی مناسب جواب نہ دے سکے تو جواب نہ دے سکے اس کے بعد جو اپنا ایس پی ریزوان تھارک صاحب تو انہوں نے کہا جی میں آپ کا معاملہ جو ہے نا یہ آپ نے سینئر کے پاس بیئیتا ہوں تو میں مسجد میں گیا وہاں میں قرآن اٹھا کے لیا وہاں میں چیخ تا رات چلا تا رہا ان کے جو سٹاف ممبر تھے ڈاکٹر اشرف صاحب اس وقت وہی ایسا ابو صاحب انسپیکٹر ہو گئے انہوں نے مجھے بازو سے پگڑ سے دفتر سے نکال دیا حالانکہ میں قرآن پاکڑ کہہ رہا تھا خدا کے لیے مجھے انسافت دے دو میرے بچوں کا میری ٹوٹل جاؤ رانہ امتاز کو میں بادویں دے رہا تھا وہاں سے مجھے نکال دیا گیا اس سے قبل بھی میں فیس بک کے میں قرآن پاک اٹھا کے میں فیس بک پہ میں یہ لوڈ کر چکا ہوں اپلوڈ کر چکا ہوں کوئی بندہ میری بات نہیں سن رہا یہ جو فیس بک کے پیئی بنے ہیں پنجاب پولیس کے سی ایم پنجاب کے گورنمنٹ پنجاب کے آر پیو گجران والا سی پی گجران والا یہ میرے خیال ہے صرف میں فارمیلٹی ہے کوئی کسی بندے کو کومنٹ کوئی پڑا نہیں جاتا اگر پڑا جائے تو نظر انداز کیا جاتا ہے میری اور اس دوران میں جب انہوں نے اپنا رزوان تارک صاحب نے مجھے بیجا کسی لیے اس کے بعد میں گیا اپنا حسن فضل صاحب جو ایس ایس پی اپریشن کے بعد میں گیا انہوں نے کہا جی آپ کو بلاتے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ میں چلا گیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن امران صاحب کے پاس امران صاحب میں نے کہا سار یہ بندہ آپ کا ایسا ہے چھوہ یہ اپروش کر جاتا ہے مجھے کوئی دازتی نہیں ہوئی تو مجھے کہ آپ صاحب یہ رپورٹ تو آپ کے حق میں بنی ہے اپروش کس طرح ہی کر جاتا ہے میں نے دازتی کریں تو انہوں نے کہا میں سی پی او سے بات کردی ہے اس دورگر سی پی او تھے امر سلامت age ابھی جب یہ معاملہ ج Android sat ابھی تک کتنے سی پی اوز بدل چکے ہیں میرے معاملے مہرے تھے عابض Copag do ہماد عبض صاحب تھے میں سی پی اوز اپنا ہماد عابض صاحب ہوں اس کے بات سیء اس کے بات اعداد صاحب تھے اس کے بعد امر سلامت صاحب تھے و معادی صاحب تھے میں تھوڑی سی میری بات صلos اچھا جب میں انہوں نے کہا میں سی پیو سے مشاورت کا دوں تو اس کے بعد میری درخواست چلی ہے اس پی مارڈل ڈاؤن کے پاس تو مجھے نہیں پتا مارڈل ڈاؤن کو اس وقت اس پی گاؤن تھا میں وہاں پیدل یہاں سے پیپل کرنے سے مارڈل ڈاؤن آزان ہوں اور یہ پیدل جاتا رہوں میں